ناظرین یہ بات ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جب گریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر سے کچھ ایسا ملنے جا رہا تھا جو آنے والے وقت میں آرکیالوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور اہم ہونے والا تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں نیکولیس فلیمنگ نامی ایک آرکیالوجسٹ گریس کے ساحل سے تھوڑا ہی دور ایک آئرلینڈ پر گیا جسے ایلا فونسز کے نام سے جانا جاتا ہے ہر بار نیکولیس اس آئیلنڈ کے اردگرد سمندر میں کچھ نیا تلاش کرنے جاتا تھا لیکن بدقسمتی سے اسے خالی ہاتھی لوٹنا پڑتا تھا مگر اس بار نیکولیس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی انفومسٹی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدیت ناظرین سمندر میں تیرہ فٹ کی گہرائی پر نیکولیس کی نظر چند ایسے پتھروں پر پڑی جو دوسرے پتھروں سے کافی عجیب دکھ رہے تھے پتھروں کی ساکت بلکل ریگلر پیٹرن میں تھی یعنی یہ کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے چونکہ اب نیکولیس کو ان عجیب شیپ کے پتھروں کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو رہی تھی اسی وجہ سے اس نے مزید گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس کو یہ بات آیاں ہو گئی کہ یہ پتھر کچھ اور نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑی امارت کی بنیاد کے پتھر ہیں یہ پتھر ہزاروں میٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے پہلے تو نیکولیس کو یہ سمجھ نہ آیا کہ سمندر کی اس قدر گہرائی میں بلڈنگ کے یہ پتھر کیا کر رہے ہیں مگر بعد میں نیکولیس کو اس بات کا بھرپوری یقین ہو چکا تھا کہ اس نے سمندر کے اس حصے میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز دریافت کر لی ہے مگر اس کی اصل حقیقت جاننا بہت زیادہ ضروری تھا اگلی مرتبہ نیکولیس دوبارہ اسی جگہ پر گیا مگر اس بار مکمل تیاری کے ساتھ نیکولیس کے ساتھ آئی پوری ٹیم دنگ رہ گئی جب انہوں نے کئی میٹر پر پکھرے ایسے ایسے سامان دیکھے جو کہ انسانوں کے استعمال میں آتے ہیں مٹی کے برتنوں سے لے کر کئی قسم کے ٹولز ہر چیز بکھری پڑی تھی نہ صرف اتنا بلکہ پتھروں سے بنی عمارتوں کے فانڈیشنز اور کچھی سڑکوں کے اثار بھی نظر آ رہے تھے یہ کوئی ہلکی بھلکی بستی نہیں بلکہ ایک پوری کی پوری پلینڈ سٹی لگ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نیکولیس نے صدیوں پہلے تباہ ہونے والے ایک شاندار شہر کا ملبا تلاش کر لیا تھا جو کہ پوری دنیا سے چھپا ہوا سمندر کی تاہوں میں بکھرا ہوا تھا اس انڈر وارٹر سٹی کو پائلو پیٹری کا نام دیا گیا اس شہر نے انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد ہزاروں سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کی نیندیں حرام کر رکھی تھی یہ پورا شہر کتنا بڑا تھا یہاں پر بسنے والے لوگ کس دور میں یہاں آباد تھے کیوں انہوں نے اس ریموٹ ایریا پر پوری پلاننگ کے ساتھ اتنا شاندار شہر تمیر کیا اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا یہ وہی اٹلانٹس تو نہیں جو افلاتون کے مطابق گیارہ ہزار پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا یہی وہ سارے سوالات تھے جنہوں نے پائلو پیٹری کی ڈسکاوری کے بعد جنم لیا تھا اور کئی برس بعد بھی کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں کام جاب نہ ہو سکا تھا لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا ایک بار پھر پائلو پیٹری پر ریسرچ شروع کرتی گئی یونیورسٹی آف نوٹنگم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جون ہینڈرسن نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انڈر وارٹر سٹی پر مزید تحقیق شروع کرتی ریسرچ کے دوران انہیں یہاں پر بسنے والے انسانوں کی استعمال کی مزید کچھ چیزیں بھی ملی ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برطن ایک ساتھ بکرے پڑے تھے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے آباد کسی شخص کا یہ باورچی خانہ تھا پائلو پیٹری میں قدیم زندگی کے اثار کے ساتھ ساتھ کئی مردوں کی نشانیاں بھی ملی یہاں ریسرچز کو پچاس کے قریب کئی سائز کی قبریں بھی مل چکی ہیں گریس کے ساحل چند کلومیٹر دور اس انڈر وارٹر سٹی میں انسانوں کے بسنے کی ثبوت تا مل چکے تھے لیکن محض گوتہ خوری کی مدد سے اس شہر کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا مشکل تھا اب باری تھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی یعنی اب سنار ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا وقت آ چکا تھا سنار ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے جب بانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ویبز پیدا کرتا ہے آواز کی وہ لہرے جب سمندر کے اندرونی حصہ کے ساتھ ٹکرا کر واپس مڑتی ہیں تو ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویبز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے اس کا 3D موڈل تیار کرتا ہے پائلو پیٹری کے اس 3D موڈل نے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا جن کا جان پھانا گوتہ خوری سے ناممکن تھا 3D موڈل میں اس گرک شدہ شہر کے حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا نہایت مشکل تھا پانی جو کہ اصل حقیقت کو چھپائے ہوا تھا وہ اب ہٹ چکا تھا ساری چیزیں اب صاف صاف دیکھ رہی تھی 3D موڈل میں آپ ان بیلڈنگز کی بنیادوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس دور میں بنائی گئی تھی ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بھی اس شہر میں وہ تمام اسائشیں موجود تھیں جنہیں ہم دور جدید کی پیداوار سمجھتے ہیں یہاں مارکیٹس پلیکراؤنڈز پاکس اور شراب خانے بھی موجود تھے لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں تمام بیلڈنگز یکسا پیٹرن میں بنی ہوئی تھی جیسا کہ آج کل مارڈرن شہروں میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ مسٹیریس انڈر وارٹر سٹی انسانوں کی ایسی سیولائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں کافی نظم و ضبط پائے جاتا تھا یہ تمام بیلڈنگ فانڈیشنز بیس ایکڑ کے رکبے پر پھیلی ہوئی تھی اور جب بندازہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہاں اوسطاً پانچ ہزار لوگ آباد تھے مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہتے تھے پائلو پیٹی سے ریسرچز کو جو مٹی کے برتن ملے ہیں ان کی کاربر ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ برتن آج سے پانچ ہزار پانچ سو سال پرانے ہیں کاربر ڈیٹنگ اس سائنسی طریقہ ایکار کو کہتے ہیں جو فوسلز کی عمروں کو معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے چونکہ کئی دیگر جگہوں سے ملنے والے اثاری قدیمہ سے یہ بات آیاں ہے کہ مٹی کے برتن براؤنز ایج میں بنائے جاتے تھے اس لیے ریسرچز کو اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ شہر آج سے پانچ ہزار پانچ سو برس قبل آباد تھا یہ انسان کے لیے بہت ہی انقلابی دور تھا اور اسی دور میں لوگ پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پائلو پیٹری کے ملنے والے لی آؤٹ کو جب ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ یوں دکھے گا اتنی ریموٹ لوکیشن پر اتنی محنت کے ساتھ اس قدر خوبصورت شہر آخر اسی جگہ کیوں تمیر کیا گیا تھا اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جو انقریب فاش ہونے والا تھا یہ راز پائلو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی معلومات دینے جا رہا تھا جو واقعی سب کو حیران کرنے والی تھی پائلو پیٹری کی میپ پر لوکیشن ایسی تھی جہاں سے پوری دنیا میں تجارت کرنا آسان تھا اس لوکیشن کو خاص طور پر اسی لیے چنا گیا تھا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ آسانی سے کاروبار کر سکیں زیرے آپ ملنے والے اثار سے ایک بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اپنے دور میں یہ شہر سنتوں کا حب ہوا کرتا تھا یہاں پر کپڑے کی سنت تھی قدیم زمانے میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو داگوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ داگے میں کوئی جھول نہ آئے ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے اور ایسے پتھر ہزاروں کی تداد میں پائلو پیٹی کی لوکیشن سے ملے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شہر میں بسنے والے لوگ آج سے پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پائلو پیٹی اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری بیزی شہر ہوا کرتا تھا لیکن آخر اس پھلتی بھولتی معیشت کے سر پر کونسی آفتان بڑی تھی جس کے باعث یہ شہر آج ان حالات میں سمندر کی تہوں میں پڑا ہوا ہے اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو یہاں رہنے والے لوگ اپنا سمان لے کر یہاں سے پہلے ہی اجرت کر جاتے لیکن یہاں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا پائلوپیٹری شاید کسی شدید ارتھکوک کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا اور یوں اس ابرتی معیشت کا نام و نشان ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا لیکن ایک سوال ابھی تک وہی موجود ہے کیا پائلوپیٹری ہی وہ اٹلانٹس ہے جس کے بارے میں جنانی فلسفر افلاتون نے اپنی کتاب میں دو ہزار سال پہلے لکھا تھا اگر یہ وہ اٹلانٹس نہیں ہے تو آخر گیارہ ہزار سال پہلے تباہ ہونے والا اٹلانٹس گیا کہا جہاں افلاتون کے مطابق ایسے لوگ آباد تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنی طاقتیں تھی اور وہ خود کو خدا کہتے تھے امید ہے انفومسٹی کی یہ ویڈیو اب بھربور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں چکتے ہیں سےیڈیو میں ٹھائی ڈیو میں și ڈیسمی تأمنی eth